ہیلو گائیز بیلکل بیٹ ٹو مائی نیو ویڈیو عبید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیرہ و حافیت سے ہوں گے رمضان بہت اچھا بزرہا ہوگا آپ لوگوں کا امین طرف سے آپ لوگوں کو بہت بہت رمضان مبارک اور آج ہم بات کرتے ہیں آپ کو بھی کہا ہوں گا آج کافی دینوں کے بعد سیسٹر آئی ہیں بدایت کا حقائق ہو گئی تھی تو رمضان کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ ہماری مصروفیات کچھ چینج ہو جاتی ہیں انکام بڑ جاتا ہے ہمارا تمہارا تمہارا بس اسے یہ بیزی تھے اور آج دوبارہ آپ کے بلک میں حاضر ہوئے ہیں آپ کے لئے ایک نئی انفرمیشن لے کے ایک نئی بات لے کے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کو انتظار رہتا ہے میرا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی نمی بات شیئر کروں بہت ہی ساتھ ہے حفاظ میں تو آج ہم بات کریں گے ڈائپٹیس پہ شوگر پہ شوگر کیا ہے اور شوگر کا مرض کیسے ہوتا ہے اور ہم اس میں کیا کیا گزہ استعمال کرتے ہیں شوگر ایک وہ ہوتی جان لے وہ آپ کہہ سکتے ہیں تمہاری ایک کم ہو تو بھی نقصان ہے زیادہ ہے تو تب بھی نقصان ہے اور ہمیں سمجھنے ہی آتی کہ ہم لوگ اس میں کیا آپ کھائیں کیا آپ نہیں ہیں شوگر کے مریض جو ہیں وہ بیچارے کھانا پہ نہ بلکل چھوڑ دیتے ہیں اللہ پہ اللہ کی بہت سی نیمتے ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے زندگی میں کھانے کے ذریعے اپنے آپ کو سہت مہتاندوس رکھنے کے لئے تو وہ بیچارے اس سے محروم ہو جاتے ہیں تو آج 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 میں آپ کو بتاؤں گی کہ چند ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لینی چاہیے اور چند ایسی چیزیں ہیں جو نہیں لینی چاہیے جو ہمارے لئے رقصان نہیں ہیں وہ کونسی ہیں جو فائدہ مند ہیں وہ کونسی ہیں تو آج ہم اس پر بات کریں گے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ اس صبح لوگ فاسٹنگ میں شوگر چیک کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کی شوگر ڈھائی سو دو سو آتی ہے تو وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں اتنی زیادہ شوگر نہیں ہے کیونکہ جب ہم رات کو کھانا کھا کر سوکے ہیں تو ظاہر جو ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے وہ ہمارے جسم اس کو سٹور کر لیتا ہے صبح جب ہم نے اٹنا ہوتا ہے تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ جب ہم نے اٹنا ہوتا ہے تو وہ ساری کالوریز جو ہمارے جسمیں انرجی ہمارے جسمیں آنا شروع ہو جاتی ہے جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم کچھ کام کر سکتے ہیں آپ نے کہا ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہی ہم کھاپتے ہیں پھر ہم کھاپ کرتے ہیں ہماتین کو لے لیجئے صبح اٹھتی ہیں ناشتہ بناتی ہیں بچوں کے لیے فیملیز کے لیے بچوں کو سکول بھیجنا بچوں کو بھیجنا اپنے بھروکیت کرنا تو یہ سارا کچھ کہاں سے ہوتا ہے یہ کیلوریز ان کو کہاں سے ملتی ہے جو رات ہم نے کھانا کھایا ہوتا ہے تو اس صورت میں ہمارے جسمیں انرجی کیلوریز شوگر ہوتی ہے تو کبھی بھی آپ اس چیز کو صبح جب فاسٹن میں شوگر چیک کرتی ہے اگر ڈھائیسو تک آتی ہے تو آپ کو یہ پریشام ہونے کے لیے آپ کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے کے بعد شوگر چیک کریں گے تو کبھی بھی آپ ایک دو ریڈنگ پر انہیں ہزار نہ کریں آپ کو چھڑسا استعمال کریں اس کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے ڈکٹر کے بعد جائیں اور اپنی ڈائیٹ پلان کریں اور دوسری بات اب بات کرتے ہیں کہ کیا چیزیں آپ کو لینے چاہیے جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ ابھی اس میں سرما شروع ہونے والا ہے گرمی شروع ہونے والی ہے اور ابھی جو چند پھل ہیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جو ہمارے جسم میں بہت ہی زیادہ کام کرتے ہیں ان پھلوں سے ہمیں ناصیل نشائستہ ملتا ہے ہمیں فائبر ملتا ہے ہمیں ویٹیمنٹس ملتے ہیں ہمیں ملرلس ملتے ہیں کچھ ایسے شروع سے جو ویٹ لوز میں کام آتے ہیں یہ ہمارے جسم میں ہائیڈریشن کو کم کرتے ہیں پانی کی کمی کو کم کرتے ہیں خون بڑھاتے ہیں اس لئے ہمیں ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے تو شوگر کی میری سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشہرہ دوں گی کہ آپ سٹرابریز لیں جس طرح کہ ابھی آپ نے دیکھا مارکیٹ میں بہت ہی اچھا سیزن ہے سٹرابری کا آپ سٹرابریز جو ہے آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کا ملک شیئک بھی بنا کے لے سکتے ہیں آپ اس کو جوس کے فرم میں بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو سیڈڈ کی فرم میں بھی لے سکتے ہیں اپنی ڈائیٹ میں جو میں ابھی آپ کو چیزیں بتاؤں گی روزانہ کے ڈائیٹ میں روزانہ نے ہفتے میں دو سیاں تین دفعہ آپ ان کو ان میں سے کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے جسم کو قدرت نے جو ان میں ایک شفاہ ڈالی ہے وہ آپ تک پہنچے سٹرابری بہت اچھی ہے اس میں مٹھاز بہت کم ہوتی ہے اس میں فائبر بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ انٹی ایجنگ ہے یہ آپ کا بیٹ روز کرنے میں بھی کم بڑھانے میں کام کرتے ہیں آپ نے دیتا ہوگا کہ وہ لوگ جن میں ان کی کمی ہوتی ہے ہم ان کو جو ریمیڈیز بتاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم ان کو فروز کا بھی کہتے ہیں تو سٹرابری جو ہے وہ ایک بہت اچھی ہے یہ آپ کے نئے سیل بنانے میں آپ کے کام ہوتی ہے اس میں آپ سٹرابری کا استعمال ضرور کریں اس میں بہت زیادہ اور اس میں شوگر ہے وہ بہت کم ہے اس لئے آپ اس کو اپنی زندگی میں ضرور استعمال کریں انسٹرابری کو سیکنڈ چیز ہم لیتے ہیں امرود امرود بھی بہت اچھا ہے یہ آپ نے نظامی نحظام کو بہتر بناتا ہے کھانا حضر کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ فائبر ہے جو آپ کے جسم کے لئے بہت ضروری ہے اس لئے آپ امرود کا استعمال بھی ضرور رکھیں کچھ لوگ امرود ایسی کرتے ہیں بیچ بھی نکال سکتے ہیں بیچ کے ساتھ بھی کھال سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا لیتے ہیں آپ امرود بھی ضرور استعمال کریں یہ آپ کے بی پی کو بھی کم کرتا ہے اس میں بھی وائٹامین سی پایا جاتا ہے جو آپ کی باڈک کے لئے بہت ضروری ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ناشپادی ناشپادی کا بھی سیزن ہے آپ اس کو بھی ضرور استعمال کریں اس میں بھی فائبر بربور کی طرح پایا جاتا ہے یہ بھی مرود کی ایک فاملی ہے اس میں بھی فائبر ہے وائٹامینس ہیں جو آپ کے جسم کے لئے نہایت ہی ضروری ہیں آپ ناشپادی کا استعمال بھی ضرور رکھیں آپ دیکھیں گے جب آپ ناشپادی لیں گے آپ کا نظام ہے نظام ٹھیک رہے گا جو فاظر مادے ہیں جسم سے نکلتے رہیں گے تو آپ کا خون بھی صاف رہے گا میدہ بھی صاف رہے گا آپ کھائیں گے پییں گے جو آپ کے جسم تر ضرور پہنچے گے اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا جامن شگر کے مریضوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جامن لے جامن اللہ کے طرف سے بہت ہی شفاہ ہے یہ بھی آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے جو جامن ہے اس میں بھی فائبر ہے اس میں یہ فروٹ ایک ایسا ہے جس میں شگر بہت کم ہے اس لئے آپ جامن کو بھی استعمال کریں بہت سے لوگ جامن وہ کھاتے بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پتا وہ آج سے ہی اس کا استعمال شروع کرنے سے ہر موسم میں پائے جاتا ہے بارہ مہینے سے ملتا ہے اس میں بھربور قسم میں ایک کا وائٹامنس ہے اس میں فائبر ہے یہ آپ کے بلڈ سیل بناتا ہے بلڈ انکریز کرتا ہے بلڈ کو صاف کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے سیل پر استعمال بھی رکھی اورنج ہے اس میں سرما میں اورنج ہے وائٹامن سی اس میں بھربور قسم کی ہوتی ہے آپ وائٹامن سی لے یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ کی سکن کے لئے بہت ضروری ہے یہ آپ کا ہم عدی ہے میں آپ کی سکنے